ناستہ نظر نہ آیا تو پھر پکارا یا رسول اللہ حضرت سفینہ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں ارے جب مشکلات میں گھر جاؤ اور کوئی بچانے والا نظر نہ ہوئے تو نظر اللہ پر رکھو زبان سے یا رسول اللہ کہو شیر نے جب سنا شیر نے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اس نے گردن جھکا دی کیا کیا اس نے گردن جھکا دی اور گردن جھکا کر کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے کہتا ہے ارے بتایا ہوتا کہ تُو مصطفیٰ کا غلام ہے بتایا ہوتا کہ تُو مصطفیٰ کا غلام ہے اب بیٹھ میری پشت پر میں یہ کافلے تک چھوڑا تھا کتے کی طرح دم ہلائے یا رسول اللہ کا نعرہ سنکے یا رسول اللہ کا نعرہ سنکے اللہ حق ہے یہ تو کتے کی طرح دم ہلائی نا اس نے ایک کتہ تھا جو اصحاب کاف کے پیچھے چل پڑا تھا ایک کتہ تھا ایک کتہ تھا جو اصحاب کاف کے انہوں نے مارا اسے بھگایا اسے مگر وہ نا آج ہوتا ہے نہیں میں کی جانا ہے اور سے دی اگلے سال کوئی فائدہ نہیں جانا لنگر ہی نہیں ملیا سی میں نے اوہ بھئی لنگر کھانے آتے ہو یا بزرگوں کی زیارت کرنے آتے ہو مجھے صوفی سرور نے کمرہ کھول کے دیا چار پائی والا میں نے کہا نہیں مجھے دوسرا کمرہ کھول کے دیا دوسرا کھولا جس میں چار پائی نہیں تھی دری تھی میں نے کہا صرف ایک تکیہ دے دو اس لیے کہ میں ولیوں کے آستانے پر آیا ہوں میں مٹی پر سونگا تو کندل بنوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر ولی تھے انہوں نے اسے مارا بھگایا کہ یہ کتہ ہے ہم تو جا رہے ہیں جنگل میں بسیرہ کرنے یہ بھونکے گا لوگوں کو پتا چل جائے گا تو اس نے رب سے کہا اللہ مجھے ذرا بولنے کی طاقت دے دے انہوں نے کہا کیا کرنا ہے تو نے اللہ تیرے ولیوں سے بات کرنی ہے رب نے اسے طاقت دی تو اس نے کیا کہا اس نے کہا نام بھونکاں تنام ٹوکاں تنام شور مچا ہوں ہر کتہ بھونکنے اور کاتنے والا نہیں ہوتا میں پہچان والا کتہ ہوں مجھے پتا ہے کہ تم ولی ہو مجھے وہ غار دیکھنے کا اتفاق ہوا اردن میں اصحاب کاف کی غار میں نے ان گناہگار آنکھوں جو کت دیکھی ہے کہ لوگ جا کر ولیوں کی بھی زیارت کرتے ہیں اور دروازے پر بیٹھی ہوئے کتے کو بھی دیکھتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا مگر ولیوں کا وفادار اور کتہ جنت میں جائے گا ارے ولیوں کی وفادار غلام اور مرید اور عاشق بن جاؤ اس لیے کہ ولیوں کی وفاداری اگر کتے میں پیدا ہو جائے تو وہ بھی جنگ کی ہوتا ہے میں تو آپ پھر انسانِ کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ کے عزت کے قسم ان ولیوں کی نظر ایک تباست کے جل سے پڑھ گئی تو جنگ کی اللہ اکبر میں بات سیدنا ابو بکر صدیق کی کا رات اور ختم کرتا ہوں اللہ اکبر فرمایا کہ جو بے علم ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا بلکہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ علم غیب علم غیب اب میں کہتا ہوں کہ عزت ابو بکر صدیق کے دو ہی نام ہیں ایک ہے ابو بکر اور ایک ہے صدیق اکبر دو ہی نام مشہور ہیں ابو بکر اور رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو نام ہیں آپ ان دونوں ناموں کی حقیقت پر جائیے دیکھئے عزت ابو بکر تجارت پر ہیں تو راہب ملا اور پوچھنے لگا ابو بکر تو کہاں سے آیا ہے اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں اس نے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں کسی نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے ابو بکر فرمانے لگے کہ مجھے تین چار ماہ ہو گئے ہیں میں مکہ سے باہر ہوں مجھے نہیں پتا فرمایا کسی نے بنو حاشم میں کوئی ایسا شخ جس کا نام محمد ہو اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اللہ حقیقت ہے آگے اس راہب نے کہا کہ ابو بکر میں تیری پشانی میں دیکھ رہا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تو اس کا امتی بنے گا اس کا صحابی بنے گا اس کا سسر بنے گا اس کا خلیفہ بنے گا ابو بکر کہتے ہیں میں نے جلدی یلدی سارا کاروبار وائن اپ کیا اور میں بڑی بے چینی سے مکہ کی طرف چلا میں نے گھر میں سمان رکھا گھر والوں سے پوچھا کیا مکہ میں میرے دوست حدیث کی الفاظ یہ ہیں کہ میرے دوست قربان جاؤں ابو بکر تیرے اس لفظ پر کہ تیرا دوست مصطفیٰ ہے تے میرے دوست محمد کہاں ہیں گھر والوں نے کہا کہ آج کل ان کا زیادہ بصیرہ بیت اللہ میں ہوتا ہے تہذ ابو بکر جاتے ہیں بیت اللہ میں اور حضور بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں سنیو قرآن بھی پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن پڑھو گے تو مصطفیٰ کا دیدار ہوگا اللہ اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں حضور اور ابو بکر صدیق جاتے ہیں قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے دوست کیا آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میرے دوست میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے ابو بکر کہتے ہیں اتنا بڑا دعویٰ کچھ دلیل تو دو ہمیں میرے آقا مسکراتے ہیں میرے آقا مسکراتے ہیں میرے آقا مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہیں ابو بکر میرے نبوت کی دلیل راہب کی گفتبو کافی نہیں ابو بکر کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی نعرے لگاتے ہیں نا عمر عمر کے نعرے ابو بکر کے نعرے عثمان غنی کے نعرے رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین میں کہتا ہوں بھائی نعرے دنیا کا ٹھیک کرنی ہو تب بھی مل جاتی ہے مگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو ابو بکر کا عقیدہ اپنا نہ ہوگا اب ابو بکر جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے کوئی دلائل نہیں سنے حضور سے بس غیب کی ایک بات میرے آقا نے کی اور ابو بکر سمجھ گئے کہ چھے ماہ کی مسافت پر میں اور راہ بات کر رہا ہوں اور محمد بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے سن رہی ہیں نبی ہوتا ہی وہ ہے جو قریب سے بھی سنے دھونے ابو بکر صدیق کا جو ایمان ہے وہ حضور کے علم غیب کا فیضان ہے ابو بکر کا ایمان حضور کے علم غیب کا فیضان ہے گویا ابو بکر ایمان بات میلائے پہلے علم غیب پر جقین پیدا کیا آؤ صداقت ابو بکر کے نعرے لگانے والوں پہلے جقین پیدا کرو حضور کے علم غیب پر اس لئے کہ ابو بکر کا ایمان حضور کے علم غیب کا فیضان ہے اور دوسری بات صدیق اکبر کیسے بنے صدیق اکبر کیسے بنے کہ آپ میراج پر گئے واپس ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں مکہ سے بیت المقدس گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں ابو بکر نے وہ بات پکڑ لی اور دھنڈورہ پیٹ دیا دھنڈورہ پیٹ دیا اس نے اور جو نئے مسلمان تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے پر ابو جاہل آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر ابو بکر ہٹ گئے ابو بکر اگر ہٹ گئے تو اسلام مٹ جائے گا اور میں یہ جملہ عقیدہ سے نہیں کہہ رہا تحقیق سے کہہ رہا ہوں ابو بکر اس وقت بھی اگر ہٹ جاتے تو واقعی اسلام کو نقصان ہوتا اور اگر آج ابو بکر صدیق کی سیرت و کردار کو اسلام سے نکال دو اسلام ادھورہ رہے اللہ اکبر تین دفعہ کہتا ہے ابو جاہل کہ مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات و رات مسجد اکسہ گیا اور واپس آ گیا مان لو ابو بکر فرماتے ہیں نہیں نہیں مانوں گا دوسری دفعہ تیسری دفعہ تین دفعہ اس نے کہا اور ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نہیں مانوں گا کوئی بھی کہتا رہے آگے بھاگتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے بڑا دباتا ہے اور مسکرا کے کہکے لگا کے خوشی سے پاگا لوگ کہتا ہے کہ ابو بکر جس کا تو کلمہ پڑتا ہے وہ کہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو دھکا دیا پیچھے ہٹایا اور پیچھے ہٹا کر آپ نے فرمایا اگر وہ کہیں کہ میں آسمانوں سے ہو کر آ گیا تو میں یہ بھی مانوں گا ابو جہل پاگل ہو گیا کہنے لگا کہ تُو تو کہہ رہا تھا کہ کوئی کہے میں نہیں مانوں گا کوئی کہے میں نہیں مانوں گا کوئی کہے میں نہیں مانوں گا تو اب کیوں مان گیا ابو بکر صدیق نے فرمایا ارے وہ کوئی تو نہیں وہ تو وہی ہے وہ تو وہی ہے سریکی سمجھتے ہیں آپ لوگ سریکی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں تو سریکی میں ایک شیر میں سناتا چلوں ختم کرنے سے پہلے اتھا اتھا خود عبد سڑ ویندے اتھا خود عبد سڑ ویندے مجھے حضرت کے ایک مرید ملے وہ کہنے کے میں رہیم یار خان کا ہوں سریکی بولتا ہوں تو میں نے کہا کہ کمال ہے آستانہ آلیہ چورہ شریف کا کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اس کا فیض ہے مجھے انہوں نے بتایا صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہاں آستانہ آلیہ چورہ شریف کا نام لینے والے ہیں تو کیا فارسی کا میں نے کہا سناتا چلوں اس لئے کہ سریکی کا سریکی لوگوں کا بڑا خیض ہے تصوف اور روحانیت کے حوالے سے اور میں خود بھی سریکی بولتا ہوں میں ایک دفعہ آستانہ آلیہ سیال شریف تقریب کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھو آستانہ آلیہ سیال شریف کی کتنی عظمت ہے کہ پیر میر علی شاہ جیسے ان کے خلافہ ہیں اور میں نے کہا دیکھو پیر پتھان کی کیا شان ہے کہ سیال شریف جیسے ان کے مورید ہیں اور میں نے کہا وہ بھی سریکی بولتے تھے میں بھی سریکی بولتا ہوں تو سریکیوں کا بڑا فیض ہے تصوف کے حوالے سے تو میں نے جو حضرت کے مورید سریکی وہ اور جتنے یہاں سریکی سننے والے ہیں بولنے والے ہیں سمجھتے تو سارے ہی ہیں صرف تھوڑا سا بولنا مشکل ہو جاتا جس طرح پندرہ سال ہوگے مجھے لاہور رہتے ہوئے لیکن میں اردو بول نہیں سکتا لیکن سریکی بول نہیں سکتا سریکی سمجھ لیتا ہوں میں نہیں سریکی نے پنجابی نہیں بول سکتا سمجھ لیتا ہوں میں تو انہوں نے کیا لکھا اسی مقام پر اسی مقام پر وہ فرماتے ہیں اتا خود عبد سڑ ویندے اتا حق نال مل ویندے نہیں سمجھائی چلو نئے بھی سمجھائی تب بھی مجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہہ دو مہمانوں کو بھی تو خوش کرنا چاہیے نا اتا خود عبد سڑ ویندے اتا حق نال مل ویندے دماغیں کو چکر دیندے یہ الٹی چال کیا پچھ دیں محمد مصطفیٰ رازِ خدا دی گال کیا پچھ دیں ابو بگر صدیق نے کہا تو نے تو کوئی کہا تھا وہ کوئی تو نہیں وہ تو وہی ہے وہ تو وہی ہے تم ذاتِ خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تم ذاتِ خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم کیا جانی ہے کیا ہو سیدنا صدیقہ میں نے فرمائے قد جاکم من اللہ نور وہ کوئی نہیں وہ تو وہی ہے جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سب جانتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اچھے عمل کا بھی پتا چلتا ہوگا نا اور برے عامال کا بھی پتا چلتا ہوگا تو یقیناً جب حضور ہمارے برے عامال دیکھتے ہوں گے تو گمبدِ خضراء میں رنجیدہ ہوتے ہوں گے نا تو ہم اگر سچے عاشقِ رسول ہیں اور الحمدللہ ہیں سچے عاشقِ رسول اور مجھے بڑی خوشی ہوئی پیرِ طریقت دامت ورکاتم العالیہ کی اس بات پر جب مجھے ٹیلی فون پر انہوں نے کچھ ارشادات تقریر کے حوالے سے بتائے میں خوش ہوا کہ ہمارے آستانوں میں آج بھی وہ شاہین جلوہ گر ہیں کہ جو اپنے پیروکاروں میں حضور کی سنت کی اتباہ دیکھنا چاہتے ہیں آج تو پیروں کا زاوے نظر یہ بدل گیا ہے نا میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں ایک حدیث سنا کر کہ والدین کو قبر میں ہر جمرات کو اپنی اولاد کے عامال پیش کیے جاتے ہیں اور اگر اچھے عامال ہوں تو ماباب خوش ہوتے ہیں اور اگر برے عامال ہوں تو ماباب روپے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم مہدے اللہم مہدے اللہم مہدے اللہ انہیں ہدایت دے اللہ انہیں ہدایت دے جو وہ قبر اور آخرت کو نہیں دیکھا انہوں نے ارے اسی طرح اگر ہم مصطفیٰ کو اپنے محفلوں سے اپنے تقاریر سے ان احتمامات سے جہاں ہم خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اپنا پیسہ وقت لگاتے ہیں وہاں ہمیں صحابہ اکرام کے کردار کو اپنانا چاہیے اولیاء اکرام کے کردار کو اپنانا چاہیے حضور دادہ صاحب کے پاس ایک آدمی تین دن بیٹا رات تیسے دن جانے لگا کہنے کہ حضرت میں مورید ہونے آیا تھا لیکن میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ میں حضور دادہ صاحب نے فرمایا کہ میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف دیکھا ہے تو نے اس نے کہا حضور نہیں دیکھا فرمایا کہ اگر میرا کوئی عمل تو نے تین دن میں شریعت کے خلاف نہیں دیکھا تو بتا اس سے بڑی کرامت کیا ہو لہذا یہ شوب دا بازیوں سے نکل کے کرامت پہچانو کرامت در حقیقت کردار ہوتا ہے اعتقاد ہوتا ہے جن آستانوں پر باعمل پیکر سنت آپ کو بلی کامل ملیں فوراں ان کا ہاتھ پکڑیے ان کے قدموں سے لیپڑ جائیے اس لیے کہ کرامت شوب دا بازی نہیں ہوتی کرامت استقامت کا نام ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کی عظمت اور اہلِ بیعت کا احترام اور اولیاءِ کرام کی سنگت عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین